یہی پر بیٹھ جائے آپ نے شینوں کا ماتم ہے میٹھ کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ساری انسانیت کو پیغام دیا ہے ساری انسانیت کو بچایا ہے رشتوں کو بچایا ہے قرونانک جی کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا ان کا شاگر تھا ان کا شش تھا اس نے آنے کے ان سے کہا یہ بتائیے گروہ جی کہ آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ ہم محرم کریں ہم حسین کا ماتم منائیں حسین کی یاد کریں تو قرونانک جی نے کہا اچھا تو نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں وہ ہمارے تو نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں وہ مسلمانوں کے امام ہیں ہمارا ان سے کیا واسطہ تو قرونانک جی نے اس سے کہا کہ جا اور جا کے اپنی دہن سے شاگی کر لے اس نے کہا نہیں کر سکتا اپنی بہن سے شادی کہ کیوں نہیں کر سکتا کہ میرا ضمیر کا بارہ نہیں کرتا میرے ضمیر کی آباد ہے کہ بہن شادی کرنے کے لیے نہیں ہے تو قرونانک جی نے کہا یہ جو ضمیر ہے نا تیرا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں اگر حسین نے کرولا کے میدان میں قربانی نہ پیشتی ہوتی تو یعید نے تو رشتوں کو پامال کر دیا تھا نہ کوئی کسی کی بہن ہوتی نہ کوئی کسی کی ماں ہوتی ہر انسان کی نگاہ میں عورت صرف عورت ہوتی لیکن حسین نے اپنی قربانیاں دے کر کے بہتر جانساروں کے ہمرا اور اس میں جانسار بھی ایسے ایسے کہ جہاں چھے منینے کا بچہ بھی ہے جہاں اشی سال کا رئیف و نا تبا بھی ہے حادی دانے گرامی قدر امام حسین محمد مصطفیٰ کے نوازے ساطمہ کے دلبن علی مرتضیٰ کے نور نظر اللہ اکبر بس دو چار فکرِ مسائد کے سن لیں اور عشق بہالے حسین کا ماتم کر لیں روزِ آشورہ ختم ہو رہا ہے یہ وہی وقت ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو چکی ہے اللہ اکبر جی بھر کے پرزہ کی دیئے گا سیدہ شاہد ہو جائے آپ سے آنکھیں نم ہونی چاہیے عشق بار ہونی چاہیے حسین کا ماتم ہے یہ جسے کہاں جگہ ملے وہاں بیٹ جائے اللہ اکبر امام حسین تمام بی بیوں سے کہہ رہے ہیں خدا حافظ البدہ اب حسین جا رہا ہے اب حسین جا رہا ہے کوئی نہ بچا اکھتر کا نسار شہید ہو چکے کنہا حسین ہے حسین خیمے سے نکلے کبھی پردہ اکتا ہے کبھی پردہ گرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ پھرے گھر سے کسی جوان جمعیت جا رہی ہو حسین اگر اس خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد رہوار کے قریب پہنچے حسین محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تنہائی کا احساس ہوا حسین کو کیوں؟ اس لیے کہ اب سے جب بھی حسین رہوار پہ سوار ہوا کرتے تھے تو کوئی لجام پکڑا کرتا تھا کوئی لکاب پکڑا کرتا تھا کوئی شانہ پکڑ کے سہارہ دیا کرتا تھا لیکن آج حسین کو سہارہ دینے والا کوئی نہیں جب حسین تنہائی محسوس کی نہ اکبر ہے نہ علی اکبر ہے نہ پاس ہے نہ تاسم ہے جب کوئی نظر نہ آیا محسوس کیا حسین نے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے اب جو حسین نے دے بھا تو بہن زینب کے رہی تھی اے میرے مہ جائے تنہائی کا احساس نہ کرو اگر آپ پاس نہیں تو کیا ہوا زینب سوار کرے گی زینب پھائی کو سوار کرے گی زینب نے سوار کیا حسین لہوار پہ سوار ہوئے میدان قتال کی طرف چلے میدان قتال میں پہنچے اور جیسے ہی عباس کے لاشے پہ پہنچے رکابوں میں پیڑ دیا اور کھڑے ہوئے کھوڑے کے اوپر اور کہتے عباس میں نے تجھے جنگ کی اجازت نہیں دینا سب سنے یہ جملہ آخری جملہ ہے مسائب کا آخری جملہ ہے حسین سینب پہ کھڑے ہوئے رکابوں میں پہے دے کر اور کہتے ہیں عباس میں نے تجھے جنگ کی اجازت نہیں دینا لے یہ ایک حملہ تیری طرف سے اکھو حسین نے حملہ کیا لاکھوں کا مجمع بھاگا کوفے کی دیواروں سے کھڑا ہے الحفیر علمہ کی صدایں بلند ہوئیں ارے حسین تمہیں باسطہ ہے اب باسطہ دلوار روک لو پہنچے اشتیاں نے جس کے بادو قلم کیے تھے اسی کا باسطہ دے دے کے حسین کو روک رہے ہیں یا حسین 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 موسیقی موسیقی ایڈیٹنگ کے لیے چاہیئے نا سکا ہو جائے ہمارا ہر سالی ایک گروب ہوتا ہے باگالی گروب میں جائے ڈیٹنگ کے لیے چاہیے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی